اچھا گائز جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمیشہ نیچر سے سیکھنے کی کوشش کی ہے اور نیچر کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ضروریات زندگی مہیا کی ہیں مثالی طور پر آج ہمارے پاس گھروں میں بہت بڑے زبردرس لیول کے مایکرو ویوز ہیں ہیٹ اوونز ہیں چولے ہیں جن کو ہم ماچے سے جلا لیتے ہیں لائٹر سے جلا لیتے ہیں مگر اگر آپ پچھلے زمانے میں دیکھیں تو لوگ جب آگ جلانا چاہتے تھے تو دو پتھنوں کو آپس میں رگڑتے تھے اور اس سے چنگاری پیدا ہوتی تھی اور اس چنگاری کو وہ کسی گھاز پوز لکڑیوں میں جلائے کرتے تھے تاکہ آگ روشن ہو سائنس ہے وہ بھی سائنسی ہے نا رائٹ وہ بھی سائنس ہے اور اس زمانے کے لوگ اپنے انداز میں سائنس کو یوز کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ایمپلیمنٹ کرتے تھے سہی ہے بلکل اسی طرح پیئے کا بننا ویل سائیکل کا بننا اور اس کے علاوہ بہت ساری دیوریز جو ہیں وہ انسانوں نے پچھلے زمانوں میں کی ہیں اچھا ایک اور بہت انٹریسٹنگ بات یہ کہ انسان ہمیشہ سے اللہ کی بنائی ہوئی جو موجودات ہیں ان کو دیکھ کر سیکھنے کی کوشش کرتا ہے مثالی طور پر آج ہمارے پاس ہیلیکاپٹرز ہیں مگر آگر آپ جاندے ہوں اور ظاہر ہے آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ اللہ نے ایک ایسا انسیکٹ بنایا ہے جو ہیلیکاپٹر کی طرح اڑتا ہے اور انسانوں نے اس جانور کو دیکھ کر ہیلیکاپٹر کے آئی ڈیے کو اپنے ذہن میں جگہ دی تو انسان نے ہمیشہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے سیکھنے کی کوشش کی ہے اور اپنی زندگی میں ان کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ہر زمانے میں سائنٹیفک ڈسکوریز ہوتی رہی ہیں ہوتی رہی ہوتی رہی ہیں یہ ہوئی کہ جب نائنٹین سینچری آئی تو سائنٹس نے اس دور کے سائنٹس نے یہ محسوس کیا کہ اب ہمارے پاس سائنٹس اتنی براڈ ہو چکی ہے ہم اتنے سارے سبجیکٹس میں تحقیق کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں کہ اب سائنٹس کو دو حصوں میں توڑنا ضروری ہے تو اس وقت کہ جو سائنٹس تھے انہوں نے سائنٹس کو دو بنیادی حصوں میں توڑا سائنٹس اور اس کے جو دو بنیادی حصے سائنٹس نے اس وقت بنائے ان میں سے سب سے پہلا تھا بائیولوجیکل سائنسز بائیولوجیکل سائنسز اچھا اب بائیولوجیکل سائنسز کیا ہوتی ہے بائیولوجیکل سائنسز ہر وہ اس چیز کا علم کے جو زندہ ہے لیونگ ٹھنگز کے بارے میں جو چیزیں جو علم ہے اس کو ہم کہتے ہیں بائیولوجیکل سائنسز اب اسی کے اندر پتوں کا علم درختوں کا علم اور پرندوں کا علم انسانوں کا علم میڈیکل تعلیم جو بھی ہے وہ سارا کا سارا بائیولوجیکل سائنسز میں آتا ہے اور جو دوسری کیٹیگری ہے سائنس کی that is what we call فیزیکل سائنسز اچھا اب فیزیکل سائنسز کونسی ہوتی ہے فیزیکل سائنسز وہ سائنس ہوتی ہے یا ان ٹاپک کو اسٹیڈی کرنے کو فیزیکل سائنس کہتے ہیں کہ جو ایکچولی نونلیونگ ٹھنگ ہوتی ہیں مثالی طور پر فیزیکس کیمیسٹری فیزیکس کیمیسٹری ایسٹرانومی ایسٹرانومی یا پتھروں کا علم جیالوجی پہاڑوں کا علم تو وہ سارا چیزیں جو نونلیونگ ٹھنگز ہیں جن کی زندگی نہیں ہے ان کو ہم فیزیکل سائنسز کہتے ہیں اچھا اب ان فیزیکل سائنسز میں فیزیکس کی ایک بہت ویلیویبل اور ایک بہت زبردست جگہ موجود ہے کیمیسٹری بھی امپورٹن ہے ایسٹرانومی بھی امپورٹن ہے جیالوجی بھی امپورٹن ہے بہت فیزیکس فیزیکس اور آج جتنے بھی بڑے ڈیولیپمنٹس دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھ میں موائل فونز دیکھ رہے ہیں سمارٹ فونز دیکھ رہے ہیں لیپ ٹاپس دیکھ رہے ہیں یا آئی جہاز دیکھ رہے ہیں یا انڈر وارٹر سب میرینز دیکھ رہے ہیں یا بڑی بڑی کشنیاں بڑی بڑے جہاز دیکھ رہے ہیں microwave ovens دیکھ رہے ہیں اور جو بھی دوسری gadgets دیکھ رہے ہیں air plugs دیکھ رہے ہیں gaming stations دیکھ رہے ہیں یہ جتنی بھی developments ہیں یہ سب کی سب physics کے topic میں آتی ہیں solar cells, wind turbines power generation, electricity this all comes under the topic of physics ظاہر ہے chemistry بھی بہت important ہے, astronomy بھی بہت important ہے, geology بھی بہت important ہے مگر کیوں کہ ہم physics پڑھنے والے ہیں اس course میں اس چپٹر, اس course میں ہم physics پڑھنے والے ہیں, اس لیے we will be specifically talking about physics اچھا اب physics کے لیے آپ کی book جو definition دیتی ہے جو آپ کی اس book میں page number 2 پر ہے, وہ میں پڑھ دیتا ہوں physics is an important and basic part of physical sciences besides its other disciplines such as chemistry, astronomy and geology etc. physics is an experimental science اب یہ physics میں جو ایک بہت important point استعمال کیا گیا ہے that is experimental science experimental science experimental science کا کیا مطلب ہے experimental science کا مطلب یہ ہے کہ physics کی جو base ہے that is experimental experiment کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو خود کر کے دیکھنا experiment ہوتا ہے ہے نا تو physics جو ہے وہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ examine نہ کر سکتے ہوں جس کو آپ experiment نہ کر سکتے ہوں تو physics کی جو بہت خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ جتنے بھی laws آپ physics کی اس کورس میں پڑھنے والے ہیں ان سارے laws کو آپ physically experiment بھی کر سکتے ہیں اور ہم اپنے اس کورس میں کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ topics زیادہ سے زیادہ concepts جو physics کے ہیں ان کو یہاں آپ کے سامنے experimental طور پر پیش کریں So, physics is an experimental science and scientific method emphasizes the need of accurate measurement of various measurable features of different phenomena اور of man-made objects اچھا یہاں پر ایک اور جو keyword physics کے لیے آپ کی بک نے استعمال کیا پہلا تو یہ کہ it is experimental based دوسرا جو important word physics کے لیے آپ کی بک نے استعمال کیا that is accuracy سہی ہے ہم جب بھی physics کی بات کرتے ہیں calculations کی بات کرتے ہیں derivations کی بات کرتے ہیں numericals کی بات کرتے ہیں تو we need a certain degree of accuracy سہی ہے مثال کے طور پر اگر ہم کوئی missile design کر رہے ہیں let's say سہی ہے تو اب ہم یہ ہم projectile motion اس course میں پڑھیں گے بھی مگر ابھی صرف آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہ فرص کریں ہم نے missile design کیا right اب اگر اور ہم نے وہ design کیا کہ وہ ایک سو کلومیٹر پر جا کر زمین پر گرے گا right اگر وہ ایک سو کلومیٹر پر نہ گرے اور وہ پندرہ کلومیٹر کے بعد گر جائے سہی ہے تو اس سے نقصان کس کو ہوگا نقصان ہم کو ہوگا right تو ہمیں physics accuracy سکھاتی ہے کہ اگر ہمیں کسی جگہ strike کرنا ہے کسی جگہ missile مارنا ہے سو it's that missile should strictly strike that position جہاں پہ ہم مارنا چاہتے ہیں right that is what we call accuracy اور physics کی calculations physics کی derivations equations physics کے relations ہمیں accuracy provide کرتے ہیں سہی اچھا یہ والا جو chapter ہے اس کا نام رکھا گیا ہے measurements measurements ہی اس کا نام اس chapter کا نام measurements اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ آپ اس chapter میں physics کو ان دو زاویوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح کیا کیا methods کیا کیا use کر سکتے ہیں ہم کسی بھی problem کا accurate solution نکالنے کے لیے and that's what we call measurement اور ہم اس chapter میں measurements ہی کو discuss کرنے والے ہیں موسیقی موسیقی